اور یہ والے پیجن کا مجھے بتانا رہا ہے یار آپ کو دیکھ لیے کھول کے دکھاتا ہوں میں آپ کو اوہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھ لیے یار میں تو آپ کو بتانے بالا تھا ہیلو فرینڈز کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے سارے ہی پیٹ ڈانیمل اچھ ہو ہوں گے تو یار آپ دیکھ سکتے ہیں میری شرٹ تھوڑے تھوڑے گیلی ہے کیونکہ ابھی بارش ہوئی تھی موسم ایسا ہی ہو رہا ہے بارش آ رہی ہے پھر ایک دن دھوپ آ جا رہی ہے تو یار ابھی آپ کو دکھاتا ہوں میں ہمارے لکھی پیجن کھولے ہیں تو دیکھ لیے ہمارے لکھی پیجن کھولے ہیں کسی نے مجھ سے بولا تھا یار کمنٹ میں آپ جتنا کبود روک کھولا رکھیں گے اتنے جلدی انڈے رکھیں گے تو میں نے اس لیے ہمارے لکھی پیجن کو ابھی تک کھولا رکھا ہوا ہے رکھیں گے تو اس لیے میں نے انہیں بند نہیں کر رہا تو یہ دیکھ لیا کھلے ہوئے ہیں ابھی تک تو اب انہیں دانا دیں گے اس کے بعد ہم انہیں بند کر دیں گے اور آپ کو ایک چیز اور بتانا تھی تو وہاں چلی انڈڈڈڈڈڈڈڈڈ اور ساتھ ساتھ ہی بتاتے ہیں تو یہاں سے دانڈڈڈڈڈتا ہوں میں پیجن کھول لیتا ہوں ایک کام کرتا ہوں یہاں سے یہاں پہ لیجیو دیکھ لیا مار تو نہیں رہا یہ فیمیل پکڑی میں نے وہ اندر نہیں جا رہی ہے ابھی جلدی 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 لگ جائے گا میں ابھی آپ کو کر کے دکھاؤں گا اوہی دیکھ لیے انڈے ان کے یار 18 دن ہو چکے ہیں پورے دیکھتا ہوں کریک میں ایک آیا کہ انڈے میں نہیں آیا اسے ہی بھار کر دیتا ہوں میں چلی چیک کرتے ہیں انڈوں کو بھی چیک کرتے ہیں ہم سوڑا اٹھا کے کل کل شام تک نکل جائیں گے آئیے لگتا ہے بچہ تو یار اندر بن چکا ہے پورا کل شام تک نکل جائیں چاہیے بیسے کیونکہ یار 18 دن تو ہو چکے ہیں اٹھار دن تک کل ہو جائیں گے شام کو ہاں کل شام تک کیونکہ نے شام کو دیا تھا تو اس لیے شام کو ہو جائیں گے تو اٹھار دن شام کو ہو جائیں گے تو مطلب کل نکل جائیں گے بچہ انشاءاللہ شام تک بچہ نکل جائیں گے اس کے اندر سے اور یہ دیکھ لیے کبود تر ہمارے کتنا بیٹا آئے نکلنے کے لیے بھار اس پیجن ان کو پیجن کو کھول دیتے ہیں یہ بھی کتنے بیٹا ہو رہا ہے بھار نکلنے کے لیے دیکھ لیے اور یہ والے پیجن کو میں بتانا ہے یار آپ کو دیکھ لیے کھول کے دکھاتا ہوں میں آپ کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھ لیے یار میں تو آپ کو بتانے چک کا تھا proportion کے پیجن کا لدی ہے اور اس نے یار ابちは انڈ دے بھی دیا تو آپ کو دیکھ لیے میں آپ کو بتانے والہ تھا کہ ایڑ کے منتے دیکھ لیا لیا ہے یہ انڈ دینے والی میں چیک کر رہا تھا ابھی اس کو چیک کر رہا تھا میں نے یار ابھی پتا نہیںتا مجھے انڈ دے دینے والی ہے تو já اس نے انڈ دے دیا ہے بھار آئے ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے تو مجھ آپ سوچ رہا ہوں کیسے پیسا تھا کیونکہ مجھ an ایسے پیس لگایا تھا کیونکہ یہ نیشٹ اکھٹا کر رہی ہے دیکھ لیے یہ کتنا سارا نیشٹ اکھٹا کر لیا ہے اور میں نے اسے چیک کیا تھا آہ انڈا چیک کے سا کرتے ہیں میں نے بتائی تھی تو وہ یار میں نے چیک کرا تھا جب تو یار یہ انڈے مطلب اس کے پیٹ میں تھا تو مجھے لگ رہا تھا یار شام تک انڈا دے دے گی یا کل دے دے گی لیکن اسے تو آج ہی دے دیا بہت اچھی بات ہے تو یار ان کے لیے ہمیں پروپر سیٹ اپ کرنا پڑے گا سیٹ کو بھار کر دیتے ہیں کیونکہ جگہ کم پڑھ جاتی ہے یہ دیکھ لیجئے بہت ہی اچھا انڈا ہے ان کا بچہ میں آپ کو دکھاؤں گا یہ ان کا ہی بچہ ہے وہ اوپر رکھا ہوا ہے وہ آپ کو میں دکھاؤں گا اوپر ان کا بچہ رکھا ہے وہ والا ڈالتے ہیں پہلے گندہ پانی پھیک دیتا ہوں میں نے یہی پی لیں تو میں گندہ پانی پھیک دیا ہے اور جھاڑو بھیٹا دیتا ہوں سائیڈ میں تو دیکھ لیں یہاں پہ ہماری پیجن مستی کر رہا ہے اس کے مطلب اس کی فی میل نے یہ رنڈا دیا یہ والی فی میل نے دیکھ لی یہ والی فی میل نے اب یہ دوسرا انڈا بھی رکھوائے گا اور یہ ایسی بھگا رہا تھا اس لیے میں سمجھ گیا تھا اوہے پتہ نہیں یہاں کتنی ایل ایل دی میٹنگ کرتا ہے یہ میں سمجھ میں نہیں آتا ہے چلی دانڈ ڈالتا ہوں میں نے آہ 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 تو ان کا جلدیس دانڈ ڈالتا ہوں میں نے پورو پیجن کو اور اپنے دانڈ کھا لیں گے اور انشاءاللہ ہمارا یا لکی پیجن میں جلدیس جلدی انڈے دے دیں گے میں ان کو بھی چیک کروں گا کیا پیٹ میں انڈا یا نہیں تو اگر ہوا تو میں آپ کو کل کی ویڈیو میں بتا دوں گا یا ابھی بتا دوں گا تو دیکھ لیے کتنے اچھے لگ رہا ہیں ماشاءاللہ اس نے انڈا دے دیا مجھے تو یہ حب سے بڑی خوش خبری مل گئی میں نے یہ پتہ نہیں تھا میں نے آپ کے ساتھ ہی پتہ چلا ہے مجھے ایک دم میں آپ کو یہ بتانے والا تھا کہ آج دینے والی کل مل تک دے دے گی شایر تو اس نے تو آج ہی دے دیا ہے بہت اچھی بات ہے یہ تو اور ایک آیا جب ہم ان سے نہاں نایل آئیتے ہمارے گھر پہ تو اس نے انڈے دیئے ہوئے تھے دو تو ایک مرگی کی مجھے رکھا تھا ایک پیجر کے نیچے تو مرگی والا تو ایکسپائر ہو گیا مر گیا تھا بچہ اور ہمارا وہ والا بچہ کبوتر والا وہ بچ گیا تھا اور اس کے کبوتر کے دون انڈے پتہ نہیں کیوں خراب ہوگا تھا ایک تو پھوٹ گیا تھا اور ایک خراب نکلا تھا اور ان کے دیکھتے ہیں کل کیا حالت ہوتی ہے اور مرگی کو ہمارے کم سے کم انیس دن ہو چکے ہیں بیس اکیس دو دن بچے ہیں مطلب تین دن مان لیا پروکس تین دن میں اس کے چکس نکل جائیں گے تو بہتی مزا آیا گا اس کے چکس دیکھنے میں تو اس لیے چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور ہم اس کے ساتھ بہت سے چکس چھوڑیں گا اگر ہو سکے گا تو گنہ فالس کے چکس بھی لائیں گے چینی مرگی چکس لائیں گے تو سسکرائب ضرور کر لیں ہمارے ساتھ اور جوڑ جائیں ہمارے چینل کے ساتھ تو چلی میں آپ کو بچہ دکھاتا ہوں جو میں آپ کو بول لاؤں تیر سے یہاں پر دیکھ لیجئے یہاں پر اس میں چڑھتا ہوں وہ اسٹول بھی گرا ہوا آیا ابھی تو اس کو سیٹ کر لیتا ہوں انہوں میں گر جاؤں تو یہاں اپنے چھوڑی اب ہاں اوپر آپ کو دکھاتا ہوں بچہ بہت ہی پیاری گروتھ ہو رہی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے وہ کبوں تر کتنے اچھے بچے پالتے ہیں تو یہاں پر دیکھ لیجئے فلیش لائٹ ٹون کر لیجئے میں نے تو یہ دیکھ لیجئے ماشاءاللہ یہ پیجن کا بچہ بہت ہی پیارا لگتا ہے اور اب اسے میں اٹھا کے یہاں سے پیٹی میں رکھنا شروع کرنے والا ہوں کیونکہ یہاں پر دیکھ بھی یہ کتنی سائی گندگی ہو چکی ہے اور بارش میں آر یہاں پر رکھنا صحیح بھی نہیں ہوگا تو ان پیجن کا کریں گے پر بان دیں گے اب ٹیپ سے یہ نکال دیں گے یہی کریں گے اور انہیں پیٹی میں رکھ دیں گے جس سے کہ وہ اسے بھائی پر دانا پانی کارا کریں اس کا تو ماہ اللہ دل کتا اچھا پڑا ہوا یہ تھیلی میلی بھری ہوئی خوراک کی اس کی ماہ اللہ چاہیے بھی تو اس سے پریشان نہیں کرتے ہیں انہیں چلتے ہیں جلدی سے وہاں پر دیکھ لیے پورے پیجن ہمارے دانا کھا رہا ہے جلدی سے دیکھ لیے اور ہمارے بدخ توارا بھی نیچے یہ دیکھ لیے پھر دھوپ نکل آئی ہے اور مجھے گیلہ کر کے پھر دھوپ نکل آئی ہے میں بازار گیا جب تو جلدی سے ہمارے لائے لکی پیجن بھی انڈے رکھ دیں گے اور ان کا چوڑا لگ جائے گا ہمارے کل دومی کا تو ان کے بچے بھی نکل جائیں گے تو مجھے کہا لکی پیجن کا ویٹ ہے کب انڈے رکھیں گے وہ کب بچے نکالیں گے اس لیے میں پتہ ویٹ کر رہا ہوں ان کا تو دیکھ لیجئے یہ ہمارے پیجن ہے اور ہمارے پیجن ماشاءاللہ سے بڑھنا لگے ہیں ان کی مطلب بڑھنا لگی ہے دیکھ لیں کتنے سارے ہونے لگے ہیں دھیدی رہے ہم نے کتنے سے شروعات کی اور میں نے مرگی گنڈے بھی چیک کی تیار دو مجھے خراب نہیں لگے تھے اور باقی سب تو سہی تھے ماشاءاللہ اور دیکھتے ہیں کتنے نکل پہ ہیں اوپر والے ایک مرضی ہے وہ تو تو بس یا ہیتی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو آج کیا ہمارے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگا ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک درو کرنا اور ہمارے اس چینل کو سسکرائب بھی درو کرنا ملتے ہیں کسی نئے انٹریسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے الویدہ